تمام قبیرہ قرآن سے اپنے آپ کو بجائیں اور تقویٰ کا عالی درجہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر کا انسان کے دل کے اندر کبھی خیال اور دہان نہ آئے یہ عالی درجہ حضرات امیر علیہ السلام اور ان کے نائبین حضرات اولیاء اکرام فقہاء اور محدثین کو یہ حاصل ہوتا ہے مجھے اور آپ کو جس تقویٰ کا حکم ہے وہ یہ کہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو چھوڑ دیں اور تمام گناہوں سے اپنے دامن کو ساپ کریں تو جوش اپنے دامن کو گناہوں سے پاک ساپ کر کے قرآن حکیم کو کھولے گا تو یہ قرآن سیدھا اس کو اللہ تک بجائے گا میرے بھائیو دوستو یہ عظمتوں والی برکتوں والی کتاب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت نس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلابت ہوتی ہے اس گھر پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں پانچ پارے گھروں کے اندر سب سے پہلے کھلنے والی صبح و صویرے قوم سی کتاب کھلتی ہے یہ اللہ کی بک کھلتی ہے یا فیس بک کھلتی ہے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور جتنی چیزیں اللہ سے لافر کرنے والی اللہ سے دور کرنے والی آج میں اور آپ ان تمام باتوں کی طرح متوجہ ہوگئے اور موبائل کو تقیہ کے قریب رکھ کر وہی خلافات دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھ لگتی ہے اور آنکھ کھل نہیں سب سے پہلے ہیں موبائل کو اٹھا کر دیکھتے ہیں جیسے کہ اللہ میانے کوئی پیغام بھیجا ہے کہ کھول اور کھول کر اس موبائل کو ہم مطالعہ شروع کر دیتے ہیں آج ہمارے گھروں کے اندر جو بے برکتی ہے ہمارے گھروں کے اندر جو لڑائی جگڑا ہے اور ہمارے گھروں کے اندر تو وہ ہو مارک لیں آج ہمارے گھروں کے اندر چھوٹی سی بات ہو جائے تو فورا کہ جادو ہو گیا جنات ہو گئے تو وہ ہو مارک یہ خود ہمارے یہ ہاتھوں کی کمائی ہے ہم ایسی خرابات گھروں کے اندر کرتے ہیں جن کی وجہ سے گھر سے اللہ رب العزت نے رحمتیں برکتیں اٹھا دی خیریں اٹھا دی اور اللہ کی رحمت کے فرشنے دور ہو گئے اور گھر کے اندر فتنہ فساب اور شر اور بے برکتی اور لڑائی جگڑا ہمارے گھروں کے اندر یہ آ گیا ہے بنیادی وجہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن سے مو موڑ دیا اور جو آدمی قرآن سے مبستہ ہو جاتا ہے جس طرح اللہ کا کلام رفتوں بلندیوں والا ہے یہ قرآن اپنے سے جس پر قائم کرنے والوں کو رفت اور بلندیاں عطا کرتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ چھوٹے معصوم بچے جو آپ کے سامنے مختلف عنوانات کے اوپر بیان کر رہے تھے اور مختلف موضوعات کے اوپر انہیں تقریر ہیں یہ ان میں بات بچے ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے قرآن کی دولت ان کے سینوں کے اندر منتقل کر دی اللہ نے اپنا کلام ان کے سینوں کے اندر داخل کر دیا میرے بھائیو دوستو جس سینے کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں جس سینے کو اللہ رب العزت اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس سینے کو اللہ اپنے کلام میں لیے منتخب کرتے ہیں اور اپنے علم کی دولت کے لیے اس سینے کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ان بچوں نے مختلف عنوانات کے اوپر یہ بیانات کر کے ہمارے سامنے مسال کرنی ہے کہ مدارس کے اندر الحمدللہ الحمدللہ قرآن پڑھایا جاتا ہے قرآن کی تعلیم بھی جاتی ہے اور قرآن کے حامل قرآن کے پڑھنے والے قرآن پر عمل کرنے والے ان اداروں سے تیار ہوتے ہیں اور الحمدللہ سمع اللہ جو بورڈ ہے اس کا نام ہے وفاق المدارس العربیہ جس وفاق المدارس العربیہ کے آرے حضرت علامہ سید یوسف صاحب نائب امیر ہیں پورے پاکستان کی بفاق المدارس العربیہ کے اور یہ ہماری خوش وقتی ہے ہمارا عزاز ہے کشمیر والوں کے لیے کہ ہمارے کشمیر کا ایک فرق یہ اتنے بڑے عظیم تعلیمی ادارے کا نائب امیر ہے تو بفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ابھی چند روز پیلنگ امتحانات ہوئے اور ان امتحانات کے اندر بفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیرے انتظام جو حفاظ نے امتحان دیا تو اس سال ایک لاکھ سے زائر حفاظ تیار دیئے بفاق المدارس العربیہ اور ان مدارس ہیں اور پوری دنیا کے اندر یہ بھی پاکستان کو عزاز علیہ وآلہ نے بخشا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں بشمور سعودی عربیہ کہ وہاں حکمت کے زیرے انتظام یہ دینی ادارے چلتے ہیں اور پاکستان کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے یہ ادارے چلتے ہیں جن اداروں کو بہت کمی کی نگا سے دیکھتے ہیں میرے بھئیو دوستو جو آمین اداروں کو ادارے والوں کو طلبہ کو کمی کی نگا سے دیکھتا ہے وہ اللہ کی نظر سے گھر جاتا ہے اللہ اس کو دلیل اور رسوہ کر دیتے ہیں وہ جو ان کو محبت کی نگا سے دیکھتا ہے انتظام کو مساجد کو مددد ہو یہ محبت کی نگا سے دیکھتا ہے اللہ اس کو چمکا دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام انہی مددد نے روشن کیا اور ایک لاکھ انفاظ تیار کر کے پورے عالمِ السلام میں پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا تھا ان اداروں نے اور وفاقل مدالسِ عربیہ پاکستان تو میرے وید دوستو یہ ادارے یہ قرآنِ پاک پڑھنے پڑھانے کے مراقل ہیں ان اداروں کے ساتھ مبستہ ہونا قرآن کے ساتھ مبستہ ہونا اللہ تبارہ وقت درہ جو قرآن کے ساتھ مبستہ ہوتا ہے اس کو قرآن دوبارہ فرما دے قرآن پاک سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے حلی اللہ ممیم سے شروع ہوتا ہے من ناس کا نام ہوتا ہے اور آن کے اندر لکھا ہوئے اور قرآن پاک کی جلد کو مضبوط کرنے کے لیے باہر جو کاٹی لگائی جاتی ہے گتے کی کاٹی دیکھا کسی نے قرآن پاک کسی کے گھر میں آنی پرانے پاک آج کار تو گھروں سے نکال کر مسجدوں میں بیٹھے اور پھر گھروں کے اندر پرانے پاک جو رکھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ عدد تو ہے کہ بہت انچی جگہ رکھتے ہیں دو تین خلافوں کے اندر پیش کر ابھی رمضان پارک کا مہینہ آئے گا آنے والا ہے اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے تو یہ قرآن پاک کو بھی یہ یہ قرآن پاک ہماری پڑھنے کے لیے وہ اتظار کرتا ہے تو اب اس کا گھلاب بھی اترے گا گردوں کا گھار بھی اترے گی میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے آج اکثر ہوری یہ حالت ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی اور دیکھنے کی نوبت نہیں آتی اس قرآن پاک کے شروع کے اندر یہ گتے کی کاٹھی لگی ہوتی ہے گتے کی کاٹھی کے اوپر قرآن پاک کی کوئی عبارت قرآن پاک کا یا قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں دیتی ہوتی وہ صرف جلد کو مضبوط کرنے کے لیے گتہ لگایا ہے جب یہ گتہ بے جان قرآن پاک کے ساتھ جبک جاتا ہے اللہ اس کو کیا مقام اتا فرماتے ہیں کیا احساس اتا فرماتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنے وعدہ جب اس قرآن کو پڑھتا ہے قرآن کو چومتا ہے تو سب سے پہلے اس گتے کو چومتا ہے قرآن کو سینے سے لگاتا ہے تو کھول کر سینے سے نہیں لگاتا اس گتے کو گتے سے لے قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن کو سر کے اوپر رکھتا ہے تو گتے سے لے سر کے اوپر رکھتا ہے اس گتے کو یہ احساس کیسے بھی لائی گتہ قرآن کے ساتھ چبر گیا اللہ تعالیٰ نے اس گتے کو بلند و بالا فرما دیا تو کیا خیل ہے میں اور آپ جب اس قرآن سے مبستہ ہو جائیں گے اور قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو یہ مبستہ کر کے قرآن کا پڑھنا قرآن کے اوپر عمل کرنا اپنا مقصد حیات بنا دے گے تو اللہ تعالیٰ جیسے قرآن کو اللہ نے بلند و بالا کیا ہے قرآن سے مبستہ ہونے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بلند و بالا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ساتھ اس قرآن پاک کے ذریعے سے بہت سارے لوگ کو بلند و بالا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بست اور ضدیل کرتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن سے رانوائی حاصل کرتے ہیں اور قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اپنے عقائد و نظریعہ کو قرآن جو پڑھتے ہیں کہ میرا جو نظریعہ ہے میرا ایمان ہے اور میرا جو عقیدہ ہے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں اگر قرآن کے مطابق اس کا عقیدہ نظریعہ ایمان ہے تو وہ قابل قبول ہے اور وہ عقیدہ وہ ایمان نجات کا ذریعہ ہے اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو میرے بھئیو دوستو وہ پھر ہمارا ایک دھوکہ ہے عبادات کا جو نظام ہے معاملات ہیں معاشرت ہیں سیاسیات یہ سارے کی ساری باتیں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور قرآن ہمیں اس پر سارے جو دلائل ہم انتہار راستہ واضح کرتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر کے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے والے مندے اور میرے بھئیو دوستو یہ آپ کے علاقے کا ادارہ ہے اللہ جزائے خیال عطا فرمائے حضرت مولانا رفتاز صاحب کو جو ہماری استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف خام صاحب رحم اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور حضرت شیخ نے ہی یہاں تشکیل کی میں آپ سب کی طرف سے اپنے بہت ہی محترم اور مقرر قطیب کشمیر حضرت علامہ کو خوش آمدیل سارے عزت مولانا حضرت حضرت کی تشکیل پر یہاں تشکیل رہے چوبیس سال سے یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور میری معلومات کے مطابق اس ادارے کے قیام سے پہلے پورے علاقے میں کوئی حافظِ قرآن میسر نہیں اترتا اور باہر سے جو بھی آتا تھا وہ بیس صورتیں پڑھ کر پورے رمضان میں ترابی کی نماز پڑھاتا تھا اور الحمدللہ مولانا نے میند کی حضرت شیئر کی ان کے ساتھ دعائیں تھی ان کی توجہات تھی حضرت شیئر کی دعاوں اور توجہات کی برکر سے انہوں نے یہاں میرا لگایا اور آج ہر پوسے تیسے گھر میں آپ کو حافظِ قرآن ملے گئے تو آپ حضرت حضرت کے ہاتھوں کو مولانا کے ہاتھوں کو مضبوط کریں اس ادارے کے ساتھ اپنے تعاون کو بڑھائیں اور تقویٰ والوں کی ایک صف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ وَرْمِمْا رَزَقْنَا مُنْفِقُونَ جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خلچ کرتے ہیں اور سب سے بہترین مصرف ہمارے اموال کا یہ دینی مدارس ہیں جو ہمارے لیے ہمارے ابو اعداد کے لیے ہماری نصروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ کے نزا کے لیے انتظار کے ساتھ تعاون کرنا ان کے اوپر خلچ کرنا یہ حوالے لیے نجات کا ضروری ہے سلطان محمود مزنبی ایک دن جا رہے تھے راستے میں دیکھا کہ ایک تعالیٰ یہ کباب فروش وہ کباب بیج رہے لائٹ جلاکت مبتی جلاکت وہ ایک اور وہ کباب بیجنے والا جب کدھر متوجہ ہوتا ہے یہ پیچھے اٹھ جاتا ہے پھر وہ گاگو کدھر متوجہ ہوتا ہے یہ آگے بڑھ کر اس کی روشنی میں لائٹ میں یہ قرآن پاہ یاد کرتا ہے علق جو سبق ملا وہ یاد کرتا ہے سلطان محمود غزنبی راہ کو کسی کام سے لائٹ نہیں ہے تو یہ کباب رو رات کو دیر تک یہ کباب بیجتا رہتا ہے اور اس کے پاس ممبتی ہے اس کی ممبتی کے اندر میں کل کے لئے سبق یاد کر دیتا تو سلطان محمود غزنبی کو افسوس بھی ہوا کہ میرے علاقے کے اندر اور میرے سلطنت میں تال خوش ہو گیا اسی رات سلطان محمود غزنبی کو نبی کریم صلی اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی سلطان محمود غزنبی کو تین باتوں میں شک رہتا تھا کہ میں آیا اپنے باپ خودگین کا حقیقی بیٹا ہوں یا مو بولا بیٹا ہوں اور یہ علماء انبیاء کے کیسے بارس ہو سکتے ہیں ان کے پاس نہ مقام نہ زمین نہ کار نہ بوٹی نہ بینک نہ بیلنس اور نہ یہ اسمبلی ممبر نہ کچھ تو یہ کیسے انبیاء کے بارس ہو سکتے اور پھر یہ شک رہتا تھا کہ میں بہت دینی عمور سر انجام دیتا ہوں کون سا کام کروں کہ میں جنت میں چلائے بھی ہمیشہ اس کو یہ دین باتوں کا شب و شب رہتا تھا اور دین باتیں اس کے خیال میں گھومتی رہت جب اس تعبیلوں کو چراب مہیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا سبقد گین کے بیٹے تُو نے میرے مہمان اور میرے بارس کے ساتھ اقصان کیا ہے اللہ تیرے لیے اس کے بردے میں اللہ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی دین و سوالوں کا جواب مل گیا اور یہ پتہ چل گیا کہ میں اپنے باپ کا حقیقی بیٹا ہوں نہیں ہوں اور یہ علماء رفع یہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں حقیقی وارث ہیں اور جنت میں جانے کا ذریعہ جنت میں جانے کا رسیدہ ان علماء اور طلباء کے پر خرچ کرنا یہ جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو اللہ تبار وطلہ آج ہی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو مدرسہ تعلیم القرآن کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے مولانا رکتاز صاحب کی زنگی میں اور ان کے ساتھ ان کے ہمسفر ساتھی ہیں ان کی زنگیوں میں اللہ تبار وطلہ برکتہ عطا فرمائے اہل علاقہ کے لیے پورے قسمیر کے لیے اللہ تبار وطلہ اس ادارے کو خیروں کے کھلینے کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو اس ادارے کے ساتھ پڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی توفیق عطا برمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ بلالہ یہ تھے حضرت بولانا مفتی جمیر الرحمان صاحب دعوی برکات منعالی جو بہت ہی اچھے انداز میں مخصوص انداز میں بڑا فکر انگیز گواز فرما رہے تھے میں حضرت قدیم کے اتھاگرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ قجرات سے ہماری چھوڑی سی درخواست پر روم نگائی کہا تشریف لائے اور پھر خاص کر کہ حضرت عبدس مستاذ مخترم قائد ملت اسلامی آش حدیث حضرت قرآن سعید یوسف خان صاحب دعوی قاتون میں حضرت کا دل کے اتھاگرائی میں سے سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت افتہ ڈیڑھ تقریبا ڈیڑھ افتے سے سخت عریل تھے اور تھوڑا سا واقع ہوا اور اس دورانی میں بہت سارے پروگرام جو اب حکم دیا کہ انشاءاللہ اگرچہ تبیت اس طرح اچھی نہیں اور نقوش کروں گا آزری دوں تو حضرت کی شکت محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ اتڑالے والوں کے ساتھ رہی ہیں ہم سب حضرت کی آمد بین اکش آمد بھی کرتے ہیں اور تلک اتھاگرائی ادا کرتے موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ حضرات بھی اپنوکیت پر نہیں آسکیں اور جس کی وجہ سے پروگرام بھی جس طرح بنیج لیا ہوا تھا تو ظاہرہ تھوڑی بہت دیر شویر پھر ایسی صورت کے اندر ہوئی جاتی ہے اور حضرت بھی اس خراب موسم کے اندر پرندری سے تشریف ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور دیگر جتنے بھی حضرات بیاندر شریف ورما ہم سب کا تحبیل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ابھی سارے حضرات سنتے ادا کریں اور نواز جمعہ کے بعد